اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب بھائی دوست امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم کو انیتر ویڈیو آج کا جو دوست ہمارا ویلوگ ہے اس میں میں آپ کو آج ایک سرپرائز دوں گا اور سرپرائز یہ ہے کہ آپ کو آج ایک پیٹ سے ملواتا ہوں جو میں کل لے کر آیا تھا تھوڑی سی اس کے بارے میں میں بتا بھی دیتا ہوں لیکن آپ کو جو سرپرائز ہے وہ کافی زیادہ پسند دائے گا کیونکہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور دوست میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں لے کے کیسے طرح آیا اور اس ٹائم پر ویڈیو میں نہیں شوٹ کر سکا ویڈیو شوٹ نہ کرنے کا مقصر اصل میں یہ تھا کہ یہ کسی کام سے بزار گیا تھا اور وہاں پر جب میں پیٹ مارکٹ سے گزرا تو یار یہ پیٹ مارکٹ ایسی چیز ہے کہ میں جب بھی پیٹ مارکٹ کے آگے سے گزرتا ہوں چاہے مجھے کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو میں لازمی ایک دفعہ ویڈیو لازمی کرتا ہوں سب پیٹس کو لازمی دیکھتا ہوں مجھے یہ دل سے جو ہے نا اچھا لگتا ہے اور سکون ملتا ہے کہ جب میں سارے پیٹس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں جا کر چاہے مجھے پرچیز کرنا ہو یا نہ ہو اچھا تو میں جب پیٹ مارکٹ میں سے گزرا تو میں نے ایک دو شوپس پر جا کر دیکھا سارا گھوما بھیرا لیکن وہاں پر بھی بہت اچھا چیزیں تھیں لیکن جب میں تیسے نمبر بھلی شوپ پر گیا تو وہاں پر مجھے یہ جو برڈ ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگا اور اتنا زیادہ خوبصورت لگا تھا اس ٹائم پر کہ میرے دل کر رہا تھا کہ بس میں اس کو لے لوں اور ہوا یہ کہ اس ٹائم پر میری جیب میں پیسے موجود نہیں تھے تو میں سب سے پہلے گھر آیا میں گھر آ کر جو ہے میں نے یہاں سے پیسے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد میں پھر اس کو لے کر آیا تو اس وجہ سے اس سارے دوانیوں میں میں ویڈیو نہیں شوٹ کر سکتا کیونکہ مجھے جلدی جلدی تھا کہ کہیں وہ برڈ جو ہے وہ سہل نہ ہو جائے یا وہ بھائی شوپ نہ بند کر دے کیونکہ تقریباً مغریب کے بعد کا ٹائم تھا اور اس میں پیٹ شوپ جو ہے بند ہو جاتی ہیں لیکن میں وہ دکھانے سے پہلے دوستو آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں جو میں ویڈیوز بنانے کے لئے لے کر آیا تھا اس کی بھی ویڈیو نہیں بنا سکا تو میں نے سوچا کہ آج یہ دونوں چیزیں آپ کو اسی ایک ویڈیو کے اندر جو ہے میں دکھا دیتا ہوں تو پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ میں ٹرائپوڈ لے کر آیا تھا اپنی ویڈیوز بنانے کے لئے دوستو یہ ٹرائپوڈ ہے یہ میں تقریباً ٹویلو ہنڈرڈ کے نیرو باوٹ جو ہے مجھے اس کی کوس پڑھی ہے اور یہ میں پرسوں لے کر آیا تھا یہ لائے دوستو میں اس وجہ سے ہوں کہ مجھے جو ویڈیوز شوٹ کرنی پڑتی ہیں اپنی جیسے کے اپنیندوں کے حوالے سے چوزوں کے حوالے سے بتانا پڑتا ہے ان کی بیماریوں کے حوالے سے تو پھر مجھے جو ہے وہ کیمرہ ایسے پکڑ کر جو ہے ویڈیو نہیں شوٹ ہوتی کافی دیر تک تو پھر اس کے لئے مجھے ایک ٹرائپوڈ کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا یار میں ٹرائپوڈ جو ہے وہ لے لیتا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت ہے وہ یہ مجھے پڑتی رہنی ہے اور اس میں دوستو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ اور بتاتا جاؤں کہ یار میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ویٹ کا اگر میں کوئی تھوڑی سی مسٹیک کرنوں تو اس بارے میں گائیڈ کر دیا کریں اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مجھے کم از کم چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں کہ میں مرگیوں کو اور چوزوں کو ان کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے ان کی کیر کرتا ہوں اور ان کی گروت بھی کروائی ہے ان کو سیل آؤٹ بھی کیا ہے اور ان سے جو ہے آگے بریڈنگ بھی کروائی ہے اس وقت سے میرا ایکسپیننس جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہویا کہ مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر ہم نے چوزے کو مرگی کو کون زی میڈیسن دینی ہے اور اسے کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے ہے اور ہم نے اس ٹیمپل کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے دوستو کہ میں آپ دوستو تک جو ہے یہ سارے معاملے کو شیئر کروں تاکہ جو بھائی بھی نیو ہیں وہ نہیں جان پاتے ان کو نہیں پتا ہوتا تو اس سٹارٹ میں کافی زیادہ نقصان کر لیتے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے کیا ہے تو اس وقت سے میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ بتاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ تھا کہ آپ لوگ جو بھی بھائی دوست اس کام میں نیو ہیں اس فیلڈ کے اندر نیو آئے ہیں وہ اس سے اپنا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور میرے کچھ بتانے سے کہ کسی کو فائدہ ہوگا تو مجھے اس کی جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوگی تو دوستو یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا ٹرائپورڈ اب اس کے بعد میں آپ کو اپنا وہ برڈ دکھاتا ہوں جس کا میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا جو مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگے تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور میں ابھی جا کر آپ کو جو ہے وہ اپنا برڈ جو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ جو ہے یہ برڈ تھے اور آپ دیکھیں آپ کو اس ٹائم پر کیمرے میں نظر آ رہے ہوں گے کتنے ہی خوبصورت ہیں اگر ان کو ان کی خوبصورتی کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں تو ایک نیاب چیز ہے لیکن ان کی کوسٹ بہت ہی زیادہ کم تھی اور میں خود حیران ہوا تھا کہ یار یہ اتنے سستے کیوں ہیں اتنے پیارے ہونے کے باوجود اتنے سستے کیوں ہیں مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی جو ہے وہ کبوتروں کو نہیں رکھا اپنے سیٹ اپ پر فرس ٹائم جو ہے میں کبوتر لے کر آئے ہوں لیکن صرف ان کی خوبصورت ہونے کی وجہ سے ان کو لے کر آئے ہوں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ جو کمرہ ہے دوستو یہ میرے پاس خالی بڑا ہوا تھا سارا میں نے سوچا کہ یار ہم یہاں پر جو ہے یہ کبوتر یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہے وہ لا کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ کمرہ تو کافی بڑا ہے یار یہ اور اس کے اندر ایزی لی یہ رہ سکتے ہیں اور اس میں جو اس ٹائم پر گرمی پڑی ہے باہر بہت زیادہ لیکن کمرے کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ نورمل ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پیجنز ہیں دوستو یہ بھی بلکل اس ٹائم پر نورمل کنڈیشن میں ہیں اور بڑے ہی ریلیکس جو ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے ڈور اوپن کیا تو آپ نے مجھے لازمی بتانے کمنٹ کر کے دوستو کہ آپ کو جو ہے یہ بیجن کس طرح کے لگے کیونکہ مجھے تو بزاتک بہت خوبصورت لگے تھے اور میں اس کے ساتھ سے آپ کو بتاتا جاؤں کہ یار یہ ٹوٹل جو ہے مجھے تھرٹین ہنڈرڈ روپیس کے ملے مطلب تیرہ سوٹے کے جس طرح کی ان کی خوبصورتی ہے اور جس طرح بھی یہ خوبصورت ہیں اس حساب سے ان کی پرائز بہت زیادہ کم تھی اور میں خود اس بات پہ حران تھا جو بھی بھائی اگر میری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے جو کبوتروں کو رکھتا ہے یا اسے کبوتروں کا شوق ہے ان کے بارے میں نالج ہے تو مجھے دو چیزیں لازمی بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ ان کی کوسٹ اتنی زیادہ کم کیوں ہے اور دوسرا یہ کہ یار ان کی کیر کرنے کے لیے ان کو دانا جو ہے اس ٹائم پر گرمیوں میں کون سا جو ہے وہ زیادہ بیس پرے کا ڈالنا ہوئے دوستو آپ نے میری پیجن دیکھ لیا ہے تو اپنی ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجے گا کافی بھائی میری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں یار ایک سبسکرائب کرنے سے جو ہے وہ میرا ہوصلہ بڑھتا ہے میری ہوصلہ بزائی ہوتی ہے اس لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ